دوستو مقبوضہ جمہور کشمیر کے علاقے قطفہ میں ایک حملہ ہوتا ہے جس میں بھارت کے کو سیکیورٹی اہلکار مارے جاتے ہیں اور بھارت فوری طور پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جی یہ پاکستان اسپانسرڈ بقول ان کے ٹیررئرزم ہے اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاباش دینا چاہتا ہوں کشمیریوں کو جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور کسی طور بھی بھارت کا جو غاصبانہ قبضہ ہے مقبوضہ جمہور کشمیر پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے کہ بھارت اس ساری جد و جہد کو دہجتگردی سے تعبیر کرتا ہے حالانکہ جو بین الرقبامی قانون ہے وہ بالکل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ اپنے حق خود ارادیت کے لیے اپنی ازادی کے لیے عام ڈسٹرگل بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کسی سیویین فیسیلیٹی پہ نے ہوا بھارت جو کشمیر کے مجاہدین ہیں انہوں نے انڈین سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا اور یہ بالکل لیجٹی میٹ ہے انٹرنیشنل لاؤں میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھارت کا ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دہجتگردی ہے یہ بالکل ایک غرض سا ایک بات ہے لیکن بہرحال اسٹیٹس اس طرح ہی کام کرتی ہیں اور گو کے بھارت تو یہ خود ریاستی دہجتگردی کا شکار ہے کر رہا ہے دہجتگردی مقبوضہ جمہور کشمیر میں تو پہلے تو یہ بات بالکل سمجھ لینی چاہیے بات یہ ہے کہ بھارت دیکھئے اس وقت بھی آٹھ سے نو لاکھ سیکیورٹی فورسز بھارت کی وہاں پہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں موجود ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی لائن اف کنٹرول پہ ہم نے بہت زیادہ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اور پھر ایک دم نہ جانے کیوں ہو جاتا ہے کہ ایل او سی سے بقول ان کے مبینہ طور پہ انفلٹریشن بھی ہوتی ہے اور پاکستان سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں یہ کاروائیاں کرتے ہیں پہلے تو آپ کی سیکیورٹی فورسز مطلب ان کو روکنے میں تو ناکام ہو جاتی ہے لیکن یہ نہ جانے آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے تو یہ کجیب سا اور پھر اس میں وہ وقت بھی نہیں لیتے جو ہی یہ واقعہ ہوا کا تھوہ کا تو فوراں اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا نام کی میڈیا نے خاص طور پہ اور آپ اسی بھارت کی حکومت نے ہی میڈیا کو بریفنگ دی ہوگی کہ آپ نے کون سی لائن اختیار کرنی تو تمام بھارتی میڈیا اب یہی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان اس کا اس واقعے کے پیشے پاکستان کا ہاتھ ہے تو یہ ایک بہارل ایک ایک تنازعہ تو ہے اور بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کام چلے گا نہیں بھارت کو اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس نے پانچ اگز دو ہزار انیس کو جو اس دامات لیے اس کو فیٹ ایک کمپٹی پاکستان کو دے دیا تو اس کی خوش فہمی ہی ہے کیونکہ جب تک جمہور کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے اپنے حق خدرادیت کے لیے نبرہ دازمار رہیں گے جد و جہد کرتے رہیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھارت کو یہ خوش فہمی لاکھ ہو جائے لیکن بہارل یہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ بھارت کو ابھی یہ ریالائز نہیں ہو رہا کہ اس نے جو اگرانات لی ہیں وہ کتنی ڈینجرس ہیں اور جمہور کشمیر کے لوگوں میں ایک خلجان سی ایک کیفیت تو ہے اور اس کا اظہار گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہتا ہے جو کشمیری مجاہدین مقبوضہ جمہور کشمیر میں ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو اگر نشانہ بناتے ہیں ملٹری فیسیلیٹیز کو یا ملٹری پرسنیل کو تو وہ بلکل ٹھیک کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس زمین میں ابھی پیچھے دنوں بلکہ کل پر سو ہی وزیراعظم پیوٹن موسکو میں تھے اور میں ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شنگائے کو آپریشن آرگنائزیشن کی ایک سمیٹ تھی آستانہ میں جس میں جو اپنے بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر سبریمینیم جیشنکر وہ وہاں موجود تھے اور وہ ہی گھسی پیٹی باتیں کر رہے تھے کروس پورٹر ٹیرررزم پاکستان نے بھی بات چیت کی کہ بھئی یہ جو ہم اور پاکستان رہ کہنا ہمارے وزیراعظم کا بلکل بجاہ تھا کہ ہم تہشت کرتی کو ہر فارم و منفیسٹیشن میں کنڈیم کرتے ہیں بھارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہتا تو ہے کہ لیکن کیا کیا جائے کہ بھارت کی جو ریاستی دہشت کرتی مقبول اجمع اور کشمیر کو لے کر ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور دوسری طرف بھارت کی تاریخ شخص سے بھری پڑی ہے جو کچھ انہوں نے اپنے سری لنکا میں جس طرح کیا یا بینگلہ دیش میں جو انہوں نے کاروائیاں کی اور وزیراعظم موڈی تو خود یہ بات مانتے ہیں کہ مقتبہانی پہ انہوں نے کریئٹ کی تو یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لئے پاکستانیوں کے لئے اور مجھے بھارل اس بات پہ بڑا اتمنان ہے کہ جمہور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی آزادی پر کوئی سوتے بازی نہیں کریں گے حال ہی میں لوگ سبحہ میں بھی جو لوگ سبحہ کے الیکشن سے محکوزہ جمہور کشمیر میں بھی ہوئے تو وہاں بھارت نے اس کو اس طرح پیش کیا کہ ووٹر ٹرن آر اوپرہ زبردست تھا ففٹی ایٹ پرسنٹ اور سو تو یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے اور اس طرح تاثر دینے کی کوشش کی جو کشمیری ہیں وہ اب بلکل بھارت کے ساتھ ہیں تو یہ بھی کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے کیونکہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں سے پہلے بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں اگر آپ کو اور اس میں بھی لوگ پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں اور اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ کشمیری آپ کے ساتھ ہے تو پھر کائنلی حریت کی لیڈرشپ کو طرح رہا کیجئے انجینئر عبد الرشید صاحب جو تھے وہ بھی الیکٹ ہوئے حالانکہ وہ تحار جیل میں تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو پھر ایک عوث لینے کے لیے بلایا گیا لیکن اس وقت جو معاملات مقبوضہ جمہور کشمیر میں ہیں وہ بڑے کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ نہ صرف کشمیر ہیں بلکل جمہوریجن میں بھی ایک لحاظ سے بھارت کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا اسپیشل اسٹریٹرز جو چھینہ ہے اسے کیا اسی کتنی سیریس ریپرکرشنز ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کے لیے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد جاری رہی گی اور فاروق عبداللہ صاحب نے یہ اپنی پالیسی اب تبدیل کر دی حالانکہ پاکستان ڈائلوگ میں تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ ڈائلوگ کرنا چاہیے لیکن پاکستان کو مرا نہیں جا رہا بھارت کے ساتھ ڈائلوگ کرنے میں اور نہ اس وقت کوئی فائدہ ہے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے ڈائلوگ کرنے کا ہمیں تھوڑا بہت صبر دکھانا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے کیا کریں لیکن اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ پاکستان ڈائلوگ کی بات کرے یا تجارت کی بات کرے بھارت کے ساتھ اور شویہ